اس دن بھی رافی کو بولا میں بلایا رافی میں نا میں تمہارا بیٹا اٹھا ہے تو میری خالہ کے ساتھ پراتھا کا ہے کہتا ہے اچھی بات ہے میں نے بلایا کھا کسی لیے آج پراتھے کے ساتھ انڈا ہاں فرائنی نمک مرچی ڈال کے میں سکتا ہے نمک مرچی ڈال کے ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اری باس بکٹ میں بلکل ٹھیک ہو امید کرتے ہوں آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں گے آج کے بلک میں جو ہے نا میں آئی ہوں اپنی نانی کے گھر پہ میری نانی کا گھر بھی جہلم میں ہی ہے لیکن جو ہے میرے خالہوں کے گھر سے تھوڑا واکنگ ڈسٹینس پہ ہے تو میں روز شام کو اپنی نانی کے گھر آ جاتی ہوں تو سوچائے کیوں نہ آج آپ کو اپنی نانی کا گھر بھی دکھاؤں تو فی الحال جو ہے میں ہوں اپنے مامو کے کمرے میں یہاں پہ یہ والے میرے مامو اور مامی کراچی میں ہوتے ہیں دو خالہیں در جیلم میں ہوتی ہیں ایک خالہ میری گاؤں میں ہوتی ہیں یا میری احمد ہوتی ہے کہ امی کو ملا کر پانچ میں ہیں تو میری امی قراچی میں ہوتی ہے اس کے علاوہ چار میرے مامو ہیں ایک میرے مامو جو سب سے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے پہلے سے بندے ہیں مطلب کے مطلب وہ اتنے اکل والے نہیں ہیں مطلب ماشرہ سے بہت سمجھدار ہیں مطلب سپیشل چائرڈ ہیں سب سے چھوٹے مامو میرے وہ مجھ سے صرف چار سال ہی بڑھے پھر اس کے علاوہ جو سے سیکنڈ لاس پر جو میرے مامو ہیں وہ ہوتے ہیں آرمی میں ایسے جی کمانڈوں ہیں تو ان کی وائف جو ہے مطلب میری مامی جو ہے وہ ٹیچر ہے ہم لیکچرار ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے پھر اس کے بعد اس سے سیکنڈ نمبر پہ جو میرے مامو ہیں وہ کراچی میں ہوتے ہیں وہ مینجر ہے اپنی کمپنی میں پھر اس کے علاوہ جو ہے کہ کہتے ہیں ان کی وائف جو ہے ہاؤس وائف ہے پھر اس کے علاوہ پھر اس کے جو میری جو سب سے بڑے بڑے مامو ہیں وہ کہتے ہیں وہ ادھری جہنم میں ہوتے ہیں یہاں پہ جو آپ کرتے ہیں اور جو ہے مامی جو ہے میری بینک میں ہوتی ہیں تو یہاں پہ ابھی جو ہے میں اپنے مامو کی کمرے میں یہاں پر سٹیک کیا ہے دوسرا کمرہ بھی تھا لیکن وہاں پر صرف چرپائیاں تھی تو میرے لئے بلکل کمفرٹیبل نہیں ہو رہا تھا چرپائیوں پر سونا براغ کے ساتھ مطلب میں تو سو رہی تھی لیکن براغ جو ہے نا وہ بہت ڈسٹراب ہو رہا تھا تو یہاں پر میں ابھی اپنے مامو کی کمرے میں ہوں یہ میرا مامو کا روم ہے جو ابھی بلکل پھیلا ہوئی ابھی سو کے اٹھی ہوں اس طریقے سے رضائی ہے یہ مامو کا بیڈ ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میری پڑی میں شالیں ہیں اور یہ کیپ بگیا ہے سب پڑھا ہے اور یہ جو ہے ڈیوائیڈر بغیرہ ہے یہاں اور یہ اس طریقے سے یہ ایک مامو کا روم ہے آج ہے نانی کے گھر پہ دعوت اصل میں میری مامو کے جو ہے نا وہ بیٹی ہوئی ہے تو میری مامی کی جو کولیٹس ہیں وہ آ جاری ہیں ادھر جو ہے ان کی بیوی کو دیکھنے کے لئے یہاں میری نانی جو ہے سالات کاٹ رہی ہے اور یہ میرا کزن ہے مامو کا بیٹا کزن یہ میرا کزن ہے بیٹھ کے بڑا کی طرح کارٹون دیکھ رہا ہے موبائل پہ اور یہ میری چھوٹے مامو بیٹھے میں اس کے ساتھ اس کے فیوریٹ چچو اور یہاں پہ میں جا رہی ہوں نانی کے کچن میں اور دیکھ رہی ہوں آج کے کیا بنا میں گاجے کاٹ کے لائے ہیں درہی پڑا رہے ہیں یہ میکرونی ہے یہ بھی میکرونی ہے یہاں نانشان پڑے میں ہے اس میں بھی کچھ رکھا ہے آپ کا اعتمادی ہے آہاں بٹھائی ہے آہاں بٹھائی ہے اور کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں بھی کچھ ہے اس میں بھی ویڈیٹیبل رائز ہے اور اس میں ہے اچار گوشت یہ پہ نانی والوں کا لاؤنج ہے اور یہ روم ہے جہاں پہ ٹیبل ہے اور چھاپائیاں ہیں تو یہاں میں ایک رات سوئی تھی پر جو ہے نا پھر نہیں سو پائی اجھے یہاں پہ دیکھیں دیواروں کا یہ حال ہوا ہے کیونکہ میں نے دیکھا جو تھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ پینٹ بہت جلدی اکھڑتا ہے ابھی میرے ماں کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے ابھی سال بھی نہیں ہوا ہے تو اس میں یہ پینٹ کروایا تھا اور اس میں یہ حال ہو گیا ہے پینٹ کا جو ہے نا بطب بڑا جو ہے نا روپ ختم ہو جاتا ہے پینٹ کی وجہ سے گھر کا ہم جا رہی ہیں پھر جی یہ سٹور ہوم ہے یہاں پہ بھی ایک چربائی رکھی رہی ہے یہ دیکھیں پیٹیاں شیٹیاں علماریاں سب یہی پہ پڑی نہیں ہے سارا سمان دچائیں آپ اس طرح جو بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں کمبل شمبر اور یہاں سوفے بھی رکھیں یہ دیکھیں پھر یہ ہے میری سیکنڈ لاس مامی مطلب چھوٹی مامی ہے ہماری کیونکہ سب سے چھوٹے والے مام کے تو ابھی شادی بادی نہیں ہو سکتی اور اس لئے سپیشل چائلڈ ہے تو یہ میری چھوڑ سب سے چھوٹی مامی کا روم ہے یہ رہا ان کا روم اور یہ رہی ان کی بیبی میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا کیا ان کی بیبی ہوئی ہے تو یہ رہی چھوٹی بیبی اس کا نام ہے ماشیلہ سے آیت آئیزل آیت آیت کو بک کو لگی آیت کو ابھی میں نے کپڑے چینج کروایا سارے مامی بہت بھی جیتی ہیں اور ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے تو یہ ہے میری مامی کا روم اور یہ ہے یہاں سے نا وینڈو ہے یہ باہر کی گلی رکھتی ہے تو یہ ہے مامی کا ابھی میں اوپر جا رہی ہوں چھت ہے چھت کے ابھی دو روم بند رہے ہیں ابھی مامی کے شاتری کی اس پر ہی کمرے بننا سٹارٹ ہوئے تھے تو جو ہے میں اوپر جا رہی ہوں اور یہ میرا پیٹا دیکھیں مٹی میں کھیل کھیل کے اب اس کے کپڑے چینج کروا اس کو پی تیار کروں کیونکہ مہمان آرہے ہیں تو ابھی جو ہے اوپر والا فلور ابھی یہ انڈر کنسٹرکشن ہے تردیوں کے بعد اس میں کام سٹارٹ ہوگا یہ مامی نانی والوں کی چھت ہے چرشیاں رکھی نہیں ہے اور یہاں سے نا یہ رکھیں نانی والوں کے گھرے سے یہ بہت زیادہ جنگی نظر آتی ہے یہاں پہ یہ سب سے اچھا ہے میں تفریوہ سویرہ آؤ چھت پہ اور یہ سب دیکھ رہا رہا ہے پھر جی یہ دو کمرے بنے میں نانی والوں کی گھر پہ تو یہ ایک روم مامو مامی کا ہے جو میرے سب سے بڑے مامو اور سب سے بڑی مامی ہے اور یہ ایک روم جو ہے وہ فلحال ٹرائگ روم بناوا ہے یہ دیکھ ابھی مہمان آنے تو یہ مامی ساری سیٹنگ کر کے گئی ہیں ان کی فرنس کی آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو یہ رہا نانی والوں کا ٹرائنگ روم اچھا جی یہ ہے میرے بڑے مامو مامی کا روم ٹرائنگ روم کے ساتھ والا روم انہی کا ہے اور جو ہے ابھی جو ہے یہ گھر پورا فرنش نہیں ہوا ہے ابھی سردیوں کے بعد دوبارہ سے کام سٹارٹ ہوگا گھر پورا کمپلیٹ بنے گا کیونکہ سردیاں آ گئی تھی اس لئے کام رک گیا ہے تو جی یہ تھا میری نانی کے گھر کا ہوم ٹور آئی ہوپ آپ لوگ کو جو ہے میرے نانی کا گھر پسند آیا ہوگا اچھا جی یہ تھا میرا آج کا ولوگ اور ہم لوگ یہاں نیچے آگئے تھے نانی کے گھر جاتے ہیں یہ کھیت ہے ہاں پہ دیکھیں چارہ لگاوا ہے اور جو ہے سامنے سرسوگ رہا ہے اور آئی ہوپ آج کا ولوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا نانی کے گھر کے ہوم ٹور کا اسی طریقے سے میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے میری چینل کو پیار دیجئے آئی ہوپ آپ لوگ سب میری ہر ایک ویڈیو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیر خیریت سے رکھے مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی اور اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا بہت بہت